ہلو جناب آج پاکستانی ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے انگلینڈ سے تیس تیس سریز کی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس پر ٹورا ڈسکس کر لیتے ہیں ابرار کی واپسی ہوئی ہے محمد علی سینٹرل پنجاب کے ان کی واپسی ہوئی ہے ٹھیک ہے واپسی سے مرادی ہے کہ یہ تو انکیپٹ ہیں واپسی مرادی کے ٹیم میں آئے یہ ٹھیک ہے اچھا تھوڑی سی ہوئی ہے فواد علم کو ڈراب کر دیا گیا ہے فواد علم کا نام کہیں نہیں ہے یاشر شاہ کا لیگٹ سپینر جو ان کا نام کہیں نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی دیکھنے پڑے گئے کیوں ایسا ہوا ہے خیر اس کے بعد عابد علی کا جو انجری ہوئی تھی میڈیکل کی جو ان کا ہرڈ کا مسئلہ اس کے بعد وہ بھی خیر ان کی پرفارمنس بھی کچھ اپنے ڈاؤن تھی فواد علم کی پرفارمنس لاز جو تین میچوں کی سریسی آسٹریلیا کے اس میں ٹھٹی ٹری رنز بنائے تھے لیکن فواد کو چانس ملنا چاہیے تھا کیونکہ فواد علم جو ہیں وہ ایک ہی سریس میں تو اتنے ٹائم بات تو وہ ٹیم میں آئے تھے اور اس کے بعد باہر کر دیا گیا تو کچھ کہیں لگتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو رہا ہے جو سمجھ نہیں آرہا پھر آمیر حمزہ کو ان نہیں کیا آمیر حمزہ کا بڑے نام تھا آمیر حمزہ آئے گا آمیر حمزہ آئے گا اور اس کی جگہاں واسیم جونئر کو ڈال دیا کہ کیا پلانز ہیں محمد واسیم چیف سیلیکٹر نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے کچھ فیچر پلانز ہیں اور کچھ ٹیم کنڈیشن اور پچھ کنڈیشن کو دیکھ کے اور ٹیم کو دیکھ کے دالے کہ وہ تیز بولنگ کرتا ہے اندر باہر کرتا ہے خیر پھر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ٹیم میں کیپٹن جو ہے وہ بابا رازم ہے رزوان ہے صحیح عبداللہ شفیق ہیں ٹھیک ہے ہم آگے بھی دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ میں سکرول کر لیتا ہوں عبداللہ شفیق آگئے اور اس کے بعد عبرار احمد ہیں عزر علی ہے فہیم اشرف کو ڈال دیا گیا ہے فہیم اشرف جو ہے وہ کافی ٹائم سے آؤٹ ہے پاکسانی سرکٹ سے لیکن کچھ دیکھ کے ڈالا گیا ہوگا کچھ آر لاؤنڈر کی کمی ہوگی اس ویسے ڈالا گیا ہے اس کے بعد محمد علی نئے فاز بولر ہے ان کی پرفارمنس میں آپ کو بتا دوں قائد اعظم ٹرمبلز ٹوفی میں قائد اعظم ٹوفی میں جو ہے نا وہ بہت اچھی رہی ہے ڈومیسٹک میں چھپن وکٹس لی انہوں نے پچیس کے ایوریج کے ساتھ ٹھیک ہے اس لئے ان کو ڈالا گیا ہے اچھے بولا رہے ہیں یہ نصیم شاہ ہے نمان علی ہے سلمان علی آغا ہے سرسواز احمد کی انکلیجن ہوئی ہے بہت ٹائم بات بہت پرفارمن گیا ہے بہت محنت کی انہوں نے واپسی بہت اچھا بہت اچھا لگا سہود شکیل ہیں شان مسعود ہے اور زاہد محمود لیگس میں آیا اچھا زاہد محمود جو ہیں وہ کی انکلیجن اچھی ہے یہ سنسے ہیں اور ان کو بڑا ٹائم ہو گیا اس سرکٹ میں تو زاہد محمود کی انکلیجن اچھی ہے پاکستان کی سریز جو ہے وہ دیسمر میں کھلی جائے گی لیکن اس میں تھوڑی سی مجھے فواد عالم کی لگی ہے کہ فواد عالم امیر حمزہ اس کو ان کو کیوں ورلوک کیا گیا فواد عالم کو دیکھا جائے تو بہت پر فورمہ نے کنسسٹینٹلی پر فورم کی ہے آپ آرام سے ڈال سکتے تھے کیا پتہ ان کے پلانز میں ناؤں اچھ فیکٹر ہو گئی ہو یاسر شاہ لیگ سپنر کھلا سکتے تھے وہی مسئلہ ہو کہ اچھ فیکٹر مطبع تھوڑی سی یہ دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے جو کیا ہے وسیم جونیر کو جو لیے ہمیر حمزہ کی جگہ اس کا دومیسک کل پرفارمنس 396 وکیٹس ہیں یہ انکیپٹ ہے تو بس چائن شاہ فیدی کھیل نہیں رہا ہے اس کی وجہ سے اپینڈک سے بھی ہوا ہے نہیں جو ہی بھی ہے تو آور نال ٹیم صحیح ہے لیکن دو تین ہیلیکشن یہ کر سکتے تھے دیکھنا پڑے گا یہ جو سیز ہے اس میں کتنا جو ہے یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہوم سیز ہے فائدہ ہونے لیکن انگلینڈ کی ٹیم بہت اگڑی ہے انگلینڈ کی ٹیم پہ بھی ہم آئیں گے اور پی ایس ایل کی ویڈیوز بھی بنائیں گے اب تک کے لیے دیئے اجازت اجلال صدی کی سائننگ آف